بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم سو ای ای انگلیش آج کا سبق ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو انگلیش پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں سبق شروع کروں یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے الفاظ مانی مگر الفاظ کو بولنا وہ نمبر دو ان کا استعمال نمبر تین انہی ہی الفاظوں سے لیے گئی کہانی یا پھر اس کہانی سے لیے گئے الفاظ الفاظوں کی ادائیگی یہ پہلی افرٹ ہے سیکنڈ سٹوڈی تھرڈ تھرڈ یہ چلتے رہے گی آخر کار یہ الفاظ بار پر ریپیٹ ہوتے رہیں گے آپ کو الفاظ کی ادائیگی کرنا بھی آجائے گی یہ سیمپل سا سبق ہے اور یہ بیشتر ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کو ریڈنگ نہیں کرنا آتا ان کے لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ فونکس کا سیشن ٹو بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اب اس میں ہم سابقے اور لاہا کے جو ہے وہ آپ کو بتایا کریں گے کہ جو ورڈ شن پہ ختم ہوتے ہیں جو ورڈ لی پہ ختم ہوتے ہیں جو لفظ ٹی وائے پہ ختم ہوتے ہیں تو آپ کو گاہے بگاہے گریچولی وہ بھی سیگمٹس دیے جائیں گے سو لیٹس گے سٹارٹ جس کا مطلب ہے خوف زیدہ دارا ہوا دے نیکس ورڈ is اگری کیونکہ دو لفظ سیمیلر ہیں آخر میں جو دو الفیٹس ہیں ای اور ای اور یاد رکھئے گا کہ ایک جیسی آواز نہیں دینی چاہیے یعنی ہمیں اگری یا اگری نہیں کہنا چاہیے ایک میں ہمیں ای جو ہے وہ لمبا کھینچنا ہے اور ایک ای کو ہم نے شاٹ کرنا ہے سو یہ لفظ کیا ہے اگری the next word is attack یہاں پیشت کی آواز ہے کیونکہ ڈبل تی لفظ ہے تو اٹیک نہیں کہنا اٹھیک اٹھیک اوکی اور یہ اٹھیک نہیں ہے اٹھیک ایک لفظ ہوتا ہے آ ایک ہوتا ہے آئے سو یہ کس میں آ رہا ہے اٹھیک آئے the next word is clever 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 arrive arrive یہاں پہ کوشش کیجئے کہ اے کے اوپر زور مت دیں بس صرف اور صرف آپ نے arrive پہ زور دینا اور وہ بھی شہد کے ساتھ لفظ بنت ہے arrive arrive angry angry اب میں نے دونوں طرف سے balance نہیں کیا لفظ کو balance مت کیا کریں fluctuate fluctuate کیا کریں یعنی اوپر نیچے اتھا چڑھاؤ fluctuation دیا کریں یعنی angry نہ کہیں اس کو angry یعنی شروع میں میں نے ایک لفظ کو لمحہ کھینچا last میں اس کو release کیا angry okay bottom آپ یہ بھی گوھر کیجئے کہ میں نے ایک جو o ہے bar اور دوسرے کو tom یعنی یہ نہیں کہا bottom no یعنی یہ ہی انگلیش کا rule ہے اگر آپ سمجھ رہے تو بہت کچھ ہو جائے گا bottom کہ جب بھی کوئی بھی wobble یعنی یہ جو wall words ہوتے جس کو روز میں ہم wobble کہتے ہیں a e i o u do ان کو آپ نے کسی کو چھوٹا پڑھنے ہے کسی کو بڑا پڑھنے ریڈکشن سٹریس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ریبن بین ہے ربر ہے جو پونی نمہ ہوتا ہے جو بالوں میں چڑھا دی جاتے اس کو آپ بڑا کرتے ہیں پھیلاتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے سٹریس کرنا لمبا گھنچنا اور دوسری صورت میں اس کو جب ریلیس کرتے ہیں اس کو اصلی حالت ملے کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ریڈیوز کرنا ہی نہیں ریڈکشن سٹریس بولوں تو لمبا گھنچنا ہے اور اگر میں کہوں ریڈیوز ریڈکشن تو پھر آپ نے اس کو شاڈر بولنا ہے سو پھر گور کیجئے با اب میں نے اس کو کیا کیا سٹریس گھنچا تم اب گوڑ 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 افت نیکس ورڈ کرو کرو یعنی ہر لفظ کو جیسٹیفائی نہیں کرنا ہوتا بیلنس نہیں کرنا یعنی کہ لازمی نہیں جو لفظ ہے وہ اور جو حرف ہوتا ہے جو alphabet ہوتا ہے اس کو اسی نیچر کا سونڈ دین نہیں کہ یو ہے تو کرو پھر ای ل تو ایل کہنا نو 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 آپ کو سموز بھی چل نو ریپیٹ آفت ریپیٹ یو کو زیادہ کیا کرنا ہے حاوی رکھنا ہے ای پہ ای کو اپنے مدی نظر نہیں رکھنا کرو کرو یعنی ایک لفظ ہے جو جس میں اور ا آتا ہے جیسے کوت سی او ای تی تو اس میں ہم سی او میں اپکو لکھ دے تو ای چاہ منٹ ای 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 یہ میں موس سے لکھ رہا ہوں اکی تو یہ سکیچ کر رہا ہوں لکھ نہیں رہا ای 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 یہ لفظ ہے سی او اب میں سی کہاں میں سونڈ نہیں دیا تو سی یہاں پہ بھی apply ہو رہا ہے ی کی ہی سونڈ جو وہ زیادہ dominant ہے کرو اور یہ دیکھئے سی پڑھتے ہیں مگر اس میں میں کی کی آواز دیئے تو فونکس میں لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کو بیسے ہی پڑھنامس کرنے کرو وال the next word is finally finally دیکھو فا یہاں پہ میں stress کیا یہاں پہ اس کو میں اتنا بھی سا بھی نہیں پڑھا so finally repeat after again finally great the next word is hide hide hunt hunt lot lot perfect ان لفظوں کی پہچاند کیجئے میرے ساتھ ساتھ بولیے پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں okay afraid afraid agree 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 attack clever 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 arrive angry bottom cruel 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 finally hide and lot great now let's proceed to the next thing یہاں پہ afraid لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈرا ہوا خوف so i have some iconic examples to illustrate you with a vivid reflection so that every concept would make you a good perception so all animals were afraid men down to its destination manzil up and down ho کر ایک ترتیب کے ساتھ so rabbit played a clever trick یہ fluency نہیں ہے اور اگر میں کہوں rabbit played a clever trick that's fluency اب اس میں میں نے کیا کہ very simple played a کی بجائے playda کہ دیا playda clever trick کو کتھا پڑ دیا clever trick clever trick لبس ختم مل سے پہل پڑ لیا so the next word is arrive پہنچ na the rabbit arrived late the rabbit arrived late angry the lion was very angry the lion was very angry bottom the lion jumped into bottom the lion jumped into the into the bottom into the bottom cruel the cruel lion attacked finally finally the rabbit arrived arrived rabbit arrived finally the rabbit arrived hide the other lion was hiding hmm hunt the lion hunted and killed lot the lion killed a lot of animals this very simple thing a lot of a cut a lot of let's read this story now story go read kejiye very sat sat once a cruel lion said to all the animals in the forest that if one of them will come to him as his meal he will not kill anyone else among them he would not kill anyone else among them all animals agreed to this agreed to this agreed to this one day finally you have one day right yeah finally right okay finally it was a rabbit turn and it took long to arrive finally it was a rabbit turn and it took you did a doll of similarly a key ahead of and that starts like t and t and t start so you consider it took it took it took took long to arrive it took long to arrive the lion the angry lion asked it the reason for being late the clever rabbit acted wisely یاد رکھے گا verb ہوتی ہے verb آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے یہ verb ہے اگر آپ کو verb کا پتہ ہے تو verb کا بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا so verb کے ساتھ بعض اوقات adverb بھی لکھے ہوتی ہے جیسے یہ verb ایک ساتھ adverb لکھے ہوئی ہے تو آپ ان کو کٹھا بڑھا کریں acted wisely اس کے بجائے acted wisely جیسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا جلدی آیا ہے so جلدی آیا ہم کتنی جلدی دونوں کو کٹھا بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ جلدی آیا ہے ایسے تو کبھی نہیں کہا ہم یہ کہتے ہیں وہ جلدی آیا ہے وہ جلدی آیا ہے یعنی جلدی ختم ان سے پہلے آیا بھی کہہ لیتے ہیں یعنی ہم پہلے adverb کہہ لیتے ہیں پھر verb کہتے ہیں اور انگلیش میں بھی same چیز ہے کہ verb کے بعد adverb آتا ہے so acted wisely ڈھائی and said sir i was stopped by another lion دوسرا شیر another lion یہ بھی کرتے ہیں اس طرح کے ہیں آپ لوگ کے کہ آپ لوگ another کے بعد جو چیز ہوتی ہے another جو ہوتی ہے وہ آپ بڑی لیٹ پڑھتے ہیں کوشش کیا کریں کہ another کو اس کی چیز کے ساتھ لازمی ملائیں جو another ہے another کا مطلب تا ہے دوسری اور جو جیسے دوسری چیز another thing تو کوشش کریں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور چیز تھی وہ کوئی اور شیر تھا تو اسی طرح انگلیش میں بھی کہا کریں another lion تھا یہ نہیں کہ another lion وہ perception ٹوٹ جاتی ہے سننے والے کی جو listener ہوتا ہے he breaks the perception اور اس کو بوریت بھی feel ہوتی ہے اور وہ interested بھی نہیں رہتا وہ preoccupied ہو جاتا ہے اتنی زیادہ توجہوں نہیں دیتا attentive نہیں رہتا so آپ نے کیا کرنا ہے جو لفظ دو کٹھے لازمی پڑھنے ہوتے ہیں جیسے word کو adverb کے ساتھ ملانا ہے adjective کو noun کے ساتھ ملانا ہے adjective shift اور noun noun یعنی noun کے shift کام اور noun کے shift دیکھئے یہ adjective ہے سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ صرف simple very simple adjective کیا ہوتا ہے اور noun کیا ہوتا ہے ان کی تعریف پڑھ لیں صرف دو منٹ کے بعد اور پھر آپ یہ بھی چیک کیجئے ایک تو adjective اور noun کی example دیکھئے paragraph میں google سے چیک کر لیجئے adjective plus noun google پہ آپ سرچ کرنا ہے تاکہ آپ جب بھی آپ پڑھنے لگیں یا بولنے لگیں at least آپ کو اتنی تو discrimination ہو چیز میں کہ آپ distinguish کر رہے ہیں لفظ کو کیا کر رہے ہیں اس کو جسے ہم اردو میں کہتے کہ آپ تمیز دے رہے ہیں فرق آپ نظر آ رہے ہیں کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو جو ملانا ضرور ہی آپ کے لئے پتہ ہوگا تو ملائیں گے سمیلرلی یہ بھی دیکھیں کہ تاکہ آپ ان دونوں کو پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ کرے اٹھا سوری مجھے یہ لائن پڑھنا تھا سور I was taught by another lion another lion who was claiming to be the king of the jungle loves king یہ بہت heavy loves ہے اس کو اپنے heavy پڑھنا ہے king who was claiming to be the king of jungle great and he wants to meet you he wants to meet you اب دیکھئے وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے چاہتا بھی اور ملنا سو want کے ساتھ والا لفظ بھی لازمی پڑھے کوشش کریں کہ بھر کے پاس جو لفظ آر ہے وہ پڑھ ہی لیا کریں and he wants to meet you اس چیز کو بلا جیتا ہے contraction contraction کا مطلب باتا ہے لفظ کو تراشنا چھوٹا کر دینا ملا دینا چنانچہ آج کی انگلیش سلانگز میں آنا شروع ہو گئی ہے سلانگز بھی لفظوں کو توڑ موڑ کہنے خلتے تو لفظ want to ہے تو آپ کو جیسے بتایا کہ want جیسے another کے ساتھ لفظ پڑھا کریں جلد جلد تو اسی طرح want کے ساتھ جو لفظ ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے جیسے want to پڑھتے 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 یہ لفظ to جو تی کی آواز جو تھوڑی سی اس کی رہے گے want 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 اور آم لفظ میں سمجھانے کے لیے اس کو wanna کہا جاتا ہے لیکن پڑھا want جاتا ہے okay so he wants to meet you یعنی اس کی تو کسی حد تک کوئی حیثیت ہی نہیں رہی to یعنی کہ آپ نے wants to پڑھ 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 مگر یہ نہیں پتا چلا کہ to بھی تھا یعنی تو آپ کو meet اس کے بعد لازمی پڑھ نا okay he wants to meet you so do i set the furious lion furious lion furious adjective ہے اور اس کے بعد اس کا نام پڑھ نا لازمی یعنی صرف ہے اس کے جیسے cruel lion آپ نے اس کا l ایک بنا لینا ہے کیونکہ دو اس کو common لینے ایک کر دیں cruel lion cruel lion یعنی یہ لفظ ایک بن گیا similarly furious lion lion آخر پہ یعنی furious ختم ہوتے آپ کی scene سی بن چاہیے چاہیے جو lion کر دیں okay furious lion furious lion پڑھنا اپنے furious اور lion کٹھا پڑھنا وہ خود خود سلائن بن جائے پڑھئے furious lion اور اب پڑھئے furious lion furious lion furious lion the rabbit took the lion to a well and showed him his reflection and showed him and showed him showed him dim کی واد showed him his reflection reflection in the water in the water of the well in the water of the well okay the lion jumps into the bottom of the well to catch his opponent and drowned the lion jumped into the bottom of the well to catch his opponent and drowned how intelligently the rabbit got rid of the wild priest well guys that's for being with yeah english and remember this subject story one example say it lecture to I think 22 minute ka chala gaya 22 minutes or 16 seconds 17 seconds 17 think I think so you have got lot of thing to learn newly so her sab go is stress is your first sab go just yeah have to to budge you can hear number 2 story one story two be pard a last time is going end to study and every time it is minutes to work and it shodder story work and words work and every love is a practice بھی کروائی جائے گی ایک یہ سٹوری ریڈنگ والا کام ہے جس میں ورس دیا جاتے ہیں اس کے میننگ دیا جاتے ہیں ان کا استعمال سنٹینسز میں اور سٹوری پڑھ کے سنائی جانا ایک پارٹ آپ کو الگ سے دیا جائے گا جو ہوگا جس کو بولا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو جو لفظ ہیں کہ لفظ کا شن پہ ختم ہونا لفظ کا تھن پہ ختم ہونا لفظ سی ای سے بنتے ہیں جو لفظ سین کی آواز دینے والے سی والے کاف کی آواز دینے والے سو انشاءاللہ وہ بھی قائدہ جو فونکس ٹائپ ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا وہ الگ پارٹ سے ہوں گا اس کو فونکس کا نام دوں گا فونکس یہ یاد کر لیں بلکہ دیکھ لیجئے ان کا نام کیا ہوگا فونکس اور وہ پی ایچ سے ہوگا پی ایچ فونکس جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہم علی فنارہ والا قائدہ لیتے ہیں بی بی علی ف با بی علی ف با 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 چیلیف چا چیلیف چا 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 سو اس طرح کے ہی آپ کو انگلیش میں قائدہ ملے گا فونکس کا جو میں آپ کو پروائیٹ کروں گا ہی روز اس طرح کے سپاک میں انشاءاللہ 20 to 25 minutes کے لیکچر ہوں گے اور جس طرح میں نے آج ڈیٹیل سے بتایا ہے میں نیکس ٹائم جو چیزیں بتا چکا ہوں وہ نیکس ٹائم ریپیٹ تو کروں گا لیکن شارٹر شارٹر سے اکے سینکیو فور بی اینگ اکے اکے ہاں گوڈ ٹائم شکریہ بی اینگلیش اللہ حافظ